گوڈ مارننگ میرے سبی بچوں کو کیسے ہیں آپ لوگ آسا کرتے ہوں آپ لوگ کی پڑھائی کافی اچھی چل رہی ہوگی کیونکہ میں بھی دیکھوں کہ جب سے میں نے آپ لوگ کو ویڈیو سیئر کرنا سنو کرا اور آپ لوگ کو لنک پتا چلا تو کافی بچے ویڈیو دیکھ بھی رہے ہیں اور مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے کہ بچوں کو کافی انٹریس ہے کیونکہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو پروپر پڑھائی نہیں کر پاتے ہیں کالیج نہیں جا پاتے ہیں تو ان کو دکت آتی ہے ان لوگ کی ہیلپ کے لیے میں نے اپنا جو یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ ان بچوں کو جب بھی ٹائم ملے کیونکہ آپ آفیس آتے ہیں آفیس سے آتے ہیں تو پوسیبل نہیں ہے کہ آفیس میں آپ لوگ پڑھائی کر سکتے ہیں تو میں چاہوں گی کہ آپ جیسے گھر پہ آتے ہیں یا کہیں پر بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے تو آپ لوگ پیپروں کی تیاری بہت اچھی طرح کر سکتے ہیں اسی چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنا ایک چینل بنایا ہوا ہے جس سے آپ لوگ کو میں چاہوں گی کچھ مدد ملے اور آپ لوگ جو چینل کو دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگوں سے میرا انرود ہے کہ آپ اس چینل کو سیئر کریں زیادہ سے زیادہ لوگ کو سیئر کریں کہ جس سے سبی کو مدد مل جائے تو دیکھیں آج آپ لوگوں کے لیے میں ایم ایس ڈی ون کے میں نے کوسن تو آپ لوگوں کو سیئر کر دیا تو میں چاہوں گی کہ کچھ بیاکھیا بھی میں آپ لوگوں کو سیئر کروں گی تو یہ جو بیاکھیا آپ کو دیکھ رہی ہے ایم ایس ڈی ون سے پوچھی گئی ہے تو یہ جو آپ کو بیاکھیا دیکھ رہی ہے یہ ہے یہ بیاکھیا آپ کو دیکھ رہی ہے یہ پیپروں کی دستے سے کافی مہتوپون ہے کافی ٹائم یہ پیپروں میں پوچھا گیا ہے تو اس بیاکھیا میں آپ دیکھیں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گے کہ کبھی بھی کوئی بیاکھیا کرتے ہو تو بیاکھیا کرنے کے لئے آپ کو کیا کیا چیزیں آنی چاہیے یہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا رکھا ہے تو بیاکھیا کے لئے سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤنی چاہیے یہ بیاکھیا پوچھی کہاں سے گئی ہے تو اس کو ہم درس آئیں گے سندھرب کے طور پر تو سب سے پہلے بیاکھیا کرنے کے لئے سندر بھی لکھا جاتا ہے اس کے بعد بیاکھیا جس کی بھی بیاکھیا کرنی ہے اس کے اندر کس چیز کے لئے ہم بات کر رہے ہیں وہ پرسنگ کے اندر رسائے جاتا ہے تو سندر بھی لکھیں گے اس کے بعد پرسنگ لکھیں گے اس کے بعد اس میں سے کچھ سبدوں کے ارث بھی آپ کو لکھنے ہوتے ہیں تو آپ اس کو سبدارت کر کے ڈالیں گے اس کے بعد سبدارت کے بعد آپ کو بیاکھیا کرنی ہوتی ہے اور سب سے لاسٹ میں آپ کو ویسیس لکھنا ہوتا ہے جیسے کہ اگر اس میں کوئی الانکار پوچھا گیا یا اس میں کون سی بھاسا کا پریوک کیا گیا ہے یہ ساری چیزیں بیسیس کے اندر پوچھی جاتی ہیں آسا کرتے ہیں اتنا آپ لوگ سمجھ چکے ہیں کہ بیاکھیا کرنے کے لئے سندرب پرسنگ سبدارت بیاکھیا اور بیسیس یہ آپ کو لکھنا جروری ہوتا ہے تو اب آپ دیکھیں جو میں آپ کے سامنے بیاکھیا کرنے جا رہی ہوں یہ بیاکھیا ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم کیا لکھیں گے سوری سب سے پہلے ہم لوگ لکھیں گے سندرب لکھیں گے سندرب کے انترگت کیا آئے گا تو اس کا سندرب بنے گا پرشتوط پنگتیاں مہا کبھی چند بردائی دوارہ رچیت پرثوی راج راسوں سے ادھگرط کیا گیا ہے تو اس کا سندرب بنے گا پرشتوط پنگتیاں مہا کبھی چند بردائی دوارہ رچیت پرثوی راج راسوں سے اُدھگرد کیا گیا ہے سرط سندرب کے انترگرد آپ لوگ کو اتنا ہی لکھنا ہے آپ لوگ سمجھ چکے ہیں اس کے بعد آپ لکھیں گے پرسنگ سندرب کے بعد ہم لوگ کیا لکھیں گے پرسنگ لکھیں گے پرسنگ میں ہم بتائیں گے کہ اس کے اندرگرد کس چیز کو لے کے بات کی گئی ہے تو ان پنکتیوں میں جو کوی ہے کوی کہتا ہے کہ پرثوی راج کن نوج میں پریویس کرنے کے بعد یعنی جب پرثوی راج پرثوی راج نے کن نوج میں پریویس کیا تھا اپنے دل بل کے ساتھ یعنی اپنے دل کے ساتھ جب انہوں نے کن نوج میں پریویس کیا اور وہ کہاں پہنچے تھے گنگا تٹ پہنچے جس سے کن نوج کا وطورن پوری طرح سے سورگل سے بھر گیا اور اس سور کی وجہ جاننے کے لئے سنیو گیٹا اپنے محل کی چھت پر چڑھ کر گنگا تٹ کی چہل پہل دیکھنے لگی وہاں پرثوی راج کے سندر ہشت پشت تیجہ سوی بیکٹیٹو کو دیکھ کر سنیو گیٹا مگد ہو گئی یہ آپ لوگ پرسنگ کے انترگر لکھیں گے اس کے بعد کچھ سبدوں کے ارث ہم لوگ جانیں گے جیسے پہلا سبد ہے آپ کا پنگو رائی پہلا سبد ہے پنگو رائی پنگو رائی کا ارثہ آپ لوگ لکھیں گے پنگو راج جائی چندر پنگو رائی کا ارث ہو جائے گا پنگو راج جائی چندر اس کے بعد ہے پنتی پتری منتی موتیوں اور نیکس دوسری والی لائن پہ آپ دیکھیں گے جو جو کا ارث ہوتا ہے پوچھا ہی تو پوچھا ہی تو ہی فری پوچھا ہی کا ارث ہوگا پوستات کرنا نیکس ہے تاوو ویچارو کری تاوو مطلب ہوتا ہے برتو مطلب ہوتا ہے پران سجیو کا ارث ہوتا ہے جیویت اور ویچارو کا ارث ہوتا ہے ویچار کرنا تو ان سبتوں کے ارث آپ لوگ لکھیں گے سبتوں کے بعد ہم کریں گے اس کی بیاکھیا کریں گے تو بیاکھیا میں دیکھیں گے آپ لوگ جو پنگو راج جائی چندر کی پتری یعنی پنگو راجی چندر میں نے آپ کو بتایا تھا پنگو راج جائی چندر موتیوں کا اتحال دیکھ کر وہاں اس کی اور دیکھے گا تک نہیں کیوں نہیں دیکھے گا کیونکہ اس کے لئے ان موتیوں کا کوئی بھی آکرسن نہیں ہے کیونکہ وہاں ایک کیا ہے راجہ ہے وہ شویم سمپن ہے اس نے ایسے انیک ہیرے موتی جوہرات دیکھ رکھے ہیں یادی اس میں راج پروس کے سب لکشن ہوں گے تو وہاں ان موتیوں کے پرتی اداسین رہے گا یادی وہاں وستوطہ پر ثبی راج ہے تو میرا یہ حبرت ہے یعنی یہ میرا یہ حسن کلپ ہے کہ پران رہتے میں اسی کا ورن کروں گی اور اس کی صدھرمنی بنوں گی اتنا آپ لوگ سمجھ چکے ہیں اس کے بعد سنیو گٹا کی جو سندر سکھی ہوتی ہے وہ سنیو گٹا کا آدیس لے کر اس کے آدیس کو اپنے سراغوں پر رکھ کر دوڑ کر وہاں گئی جہاں پرتبہ راج کھڑا تھا اس نے اس سے کوئی بات چیز نہیں کی سنیو گٹا کے مند کی بات اس کی ورط کے بیسے میں کچھ بھی نہیں بتایا کس کو نہیں بتایا پرتبہ راج کو نہیں بتایا گنگا تٹ پر جہاں پرتھوی راج کھڑا تھا گنگا کا جل ہی لورے لے رہا تھا یعنی پانی ادھا ادھا بہی جا رہا تھا وہاں پہنچ کر سکھی نے چکچا موٹی بھیٹ میں دینے کا اپائے سوچا اس کی ہتے لیا کمل سے بھی ادھک کمل تھی اور انگولیاں کلیوں کے سمان سکومار تھی اس نے اپنی انگولیوں میں موٹی بھرے اور انہیں پرتھوی راج کو ارپیت کرنے لگی اس سے درشی کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے کوئی کمل چندرمہ کو انجولی دوارہ ارددان کر رہا ہو تو ان چار پنکٹیوں کی بیاکھیا میں آپ لوگ کو سمجھا چکی ہوں آسا کرتی ہوں آپ لوگ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر ایک بار آپ لوگ کے سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ لوگ اس کو بار بار سننے کی کوسس کریں سننے کے بعد اس بیاکھیا کو آپ لوگ نوٹ کریں گے جو بچہ لکھے گا اس کی سمجھ میں آئے گا کیونکہ جب تک آپ اپنے سبدوں میں اس کو نہیں لکھیں گے تو آپ لوگ نہیں سمجھ پائیں گے میں اپنی اور سے آپ لوگ کی اتنی ہی مدد کر سکتی ہوں کہ میں اس کو آپ لوگ کو سمجھا سکتی ہوں زیادہ کام آپ لوگ کا ہے کہ اس کو کیسے لکھا جائے اس کے بعد لاست ہمارا ہے تو اس میں اتریکسیہ لنکار کا پریوک کیا گیا ہے مگدہ نائکہ کی منودسہ کا ورنن کیا گیا ہے بھاسہ سہج اور پرسنگانورو ہے تو یہ پنگوراسا پنتیسو مکتی تھار بھری یہ آپ کا پوری بیاکیا یہاں پر پوری ہو جاتی ہے نیکس بیاکیا پھر میں آپ لوگ کو سیئر کروں گی لیکن میں چاہوں گی آپ لوگ اپنا تھوڑا سا ٹائم نکال کے اس بیاکیا کو جرور سنیں اور بار بار سنیں ایک بار سن کے آپ کو نہیں سمجھ مائے گا تو آپ بیاکیا کو بار بار سننے کی کوسس کریں اور اس کو سمجھیں نہیں سمجھ مانے پر آپ میں کو کمنٹس کریں اور آگے کو میں پھر اس کے بعد آپ کو بیاکیا سیئر کروں گی دھنیوار